جو آج ہو چکا ہے اگزام کس طرح کا رہا کیا لیول تھا کس طرح کی کوشنز تھے وہ سب ڈیٹیل انیلیسیز کرنے کے بعد جو ہم نے ایک ایک ایکسپیکٹڈ کٹ اف بنایا ہے وہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دیکھو یہاں پر بہت سے سٹوڈنس کہہ رہے تھے کہ جو جرنل ویرنس ہے تھرٹی مارکس کا اس میں سائنس کے کوشنز کا کافی تھے سائنس کے دس سے زیادہ کوشنز تھے ایسا نہیں ہے سائنس کے دس ہی کوشنز تھے اور کچھ جو ہے جرنل سائنس جی کے والے پورشن میں پوچھے گئے تھے سائنس کے کوشنز وہ جی کے میں ہی انکلیوڈ کیے جائیں گے جرنل سائنس کے تھے اگر ہم بات کریں سیف اٹیمٹ کی کمپیٹیشن کے لیول کو دیکھتے ہوئے سیف اٹیمٹ کی بات کریں تو چھبیس کوشن جو ہے جی کے میں اگر آپ کرتے ہو تو مارکس آپ کے اگر بنتے ہیں مارکس کی حساب سے بات کریں یہ مارکس بات کروں تو گڑ رہے گا آپ کا سیف سکور رہے گا تیس جو ہے اکونڈنسی میں بنتے ہیں تو ٹھیک رہے گا آٹھ جو ہے حالانکہ کوشنز بے شک چار کوشنز جو تھے وہ الگ قسم کے تھے لیکن اگر آپ اپشنز میں تھوڑا سی گستے ہو تھوڑی سی سمجھداری کر کے اگر اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ ہو بھی سکتے تھے اس طرح سے آٹھ جو ہے وہ سیف سکور مانا جائے گا سائنس کی بات کریں تو سائنس میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر میں سات اور آٹھ جو ہے وہ سائنس میں آپ رکھ سکتے ہو کوئی سائنس اتنا زیادہ ٹف نہیں تھا اکنومکس کی بات کریں تو چھے جو ہے وہ سیف سکور اکنومکس میں دیکھا جا سکتا ہے سیف مانا جا سکتا ہے سٹیٹکس میں چھے اور انگلیش میں بھی چھے جو بات کریں تو حالانکہ بہت زیادہ ٹف کوششن پوچھے گئے تھے جو ہم فور جو کہیں گے سیف سکور میں رکھا جائے گا فور تو اول اگر ہم بات کریں جو اپن کا کٹ اف ایکسپیکٹیڈ رہ سکتا ہے ایکسپیکٹیڈ کٹ اف وہ رہ سکتا ہے جو اپن کا وہ رہ سکتا ہے آپ کا ایٹی سکس ایٹی سکھ جو ہی ہے ہمارا ایکسپیکٹیڈ کٹ اف ہے جو بھی ہم نے پریویس کٹ اف دی ہے آلماس اتنا ہی فائنل کٹ اف بھی اتنا ہی رہا ہے جو بھی ہمارے انیلیسیز رہتی ہے ایکسپیکٹ رہتی ہے حالانکہ بہت سر سٹوڈنٹس کو بورا لگے گا میں مان سکتا ہوں آپ کی پریپریشن بہت ہائی لیول کی تھی اور اگر آپ کی پیپر تھوڑا سا اچھا نہیں بھی ہوگا تو آپ ہو سکتا ہے آپ گالیاں میں دینے پر آ جاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس لیکن یہ ہمارا ایکسپیکٹیڈ آئیڈیا ہے اپنے لیول پر آپ اپنے جو بھی آئیڈیا لگا سکتے ہو آپ کی مرضی ہماری جو انیلیسیز کہہ رہی ہے کہ چھاسی جو ہے ایٹی سکس ایکسپیکٹیڈ کٹ اف رہ سکتا ہے فائننس اکورڈ ایسٹینٹ کا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کٹیگری وائز تو آپ اس کو بائی جو نیچر ایکسپیرینس یا پریویس جو ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے وہ اس حساب سے ہم کہیں گے پاسٹیبل ٹو ایکسپیکٹ دا کٹیگری وائز کٹ اف تو لیکن یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو آری بی اے کا چوراسی پچھتر جو ہے ایسٹی چورتر جو ہے ایسٹی 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 نائن پی ایسپی کا ایٹی ٹو ایل سی آئی بی کا ایٹی سوشل کاسٹ کا ایٹی یہ کٹ اف ایکسپیکٹیڈ ہم مان سکتے ہیں کٹیگری وائز لیکن مہن جیس جو ہے اوپن وائز کٹ اف جو ہے اوپن کا ایٹی سکس جو ہے وہ رہ سکتا ہے یہ ہمارا ایکسپیکٹیڈ آئیڈیا تھا باقی آپ کی مرضی آپ اپنے حساب سے جو انیلسیس کرتے ہو یہ ہمارے انیلسیس تھی اور اتنا ہوفیلی اتنا رہے گا کٹ اف اگر آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہے گبرانہ نہیں آپ کمی بہت سارے اگزام آپ اگر دیکھتے ہو لائن وائز ایس ای فائننس کا پٹھواری کی بات کریں تیس مارچ کو ہونے والا ہے فیمل سپروائزر اور نائب سندار کے بھی آپ کو جو ہے فیمل سپروائزر کبھی آپ کو اگزام جلد دیکھنے کو ملے گا فارسٹر کا ہے اس کے بعد نائب سندار کی بھی پوش آنے والی ہے پٹھواری بھی تو بہت سارے اگزام ہیں لیکن یہ جو اگزام ہے یہاں تک یہ جو تین اگزام جو ہے بس جسٹ لائن میں ہیں اگلے ہی منت میں فیبریری میں بھی اور مارچ میں بھی اگزام تو یہ آپ ان کی پرپیشن بھی کنٹینٹ رکھ سکتے ہیں امید رکھیں جو آپ نے اگزام کیا ہے وہ اسی میں آپ کی سیلیکشن ہو جائے اگر آپ ساتھ ساتھ میں وہ اب جو دے دیا اس کو چھوڑ گا آپ نیکسٹ اپنی پرپیشن کنٹینٹ رکھو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے صرف کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہو یہ ورسن نمبر دی ہے اس پر آپ کو اگزام اورینٹری کنٹینٹ بھی آویلیبل کروا دیا جائے گا اپنی پرپیشن کنٹینٹ رکھو اور سب سے پہلے جو اگزام آ رہا ہے ویٹرنی فرماسیسٹ کا جو کہ بلکل سٹاک اسٹینٹ کی طرح سلیبس ہے جنہوں نے سٹاک اسٹینٹ کی پرپیشن کی تھوڑا سا اس کو بوسٹ اپ کر کے آپ ویٹرنیری فرماسیسٹ کا بھی اگزام دے سکتے ہو اگزام آپ کا یہاں پر 11 فیبریری کو ہونے جا رہا ہے تو all the very best thank you for watching